کیا آپ نے کبھی کسی لڑکی کا دل جیتا ہے؟ فرینڈز کمیل باکس میں دو لوگ پوچھتے ہیں کی وارڈ وو کیا ہے؟ یعنی سپوکن انگلیس میں ہم وارڈ وو کا کیسے استعمال کریں؟ تو آئیے فرینڈز ان کی کنفیوزن کو ختم کرتے ہیں وارڈ وو کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک عورت کے پیار پانے کی کوسیس کرنا کسی عورت کو منانے کے لیے اس کے آگے پیچھے گھومنا کسی لڑکی کا دل جیتنے کی کوسیس کرنا کئی بار ایسی زجبات کو بتانے کے لیے لوگ کہتے ہیں پٹانا یعنی کسی لڑکی کو پٹانا تو چاہے آپ کہیں پٹانا یا کسی لڑکی کا دل جیتنا یا کسی لڑکی کو منانے کے لیے اس کے آگے پیچھے گھومنا یا کسی لڑکی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کے نکھڑے سہنا اس طرح کے سبھی باتوں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں وہ وہ اس لڑکی کا دل جیتنے کی کوسیس کرتا ہے تو اس سینکرس کے لیے آپ کہیں گے یعنی وہ اس لڑکی کا دل جیتنے کی کوسیس کرتا ہے تم اس خوبصورت لڑکی کا دل نہیں جی سکتے ہو یا تم اس خوبصورت لڑکی کو نہیں پٹا سکتے ہو یا تم اس لڑکی کو نہیں منا سکتے ہو یا تم اس لڑکی کو اپنی طرف آکرسط نہیں کر سکتے ہو یعنی attract نہیں کر سکتے ہو تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے You can't woo that girl آئے فرینز کچھ اور ایک جامپنز دیکھتے ہیں مجھے نہیں لگتا آپ اس خوبصورت لڑکی کو راجی کر سکتے ہیں یا اسے پٹا سکتے ہیں تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے I don't think you can woo that beautiful girl اگر آپ کو کہنا ہو کہ وہ اس لڑکی کو راجی کیا اور بعد میں شادی کر لیا تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے He wooed that girl and married later on یعنی وہ اس لڑکی کو پٹایا یا اس لڑکی کو راجی کیا اور بعد میں اسے شادی کر لیا کیا آپ کبھی کسی لڑکی کے آگے پیچھے گھومے ہیں تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے Have you ever wooed a girl یعنی کیا آپ کبھی کسی لڑکی کے آگے پیچھے گھومے ہیں آپ اس لڑکی کا دل نہیں جیت سکتے ہیں تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے You can't who that girl تو فرنس امید کرتا ہوں کہ یہ topic آپ کو شاندار طریقے سے سمجھ میں آیا کہ جب آپ کو کہنا ہو کہ کوئی انسان کسی لڑکی کے آگے پیچھے گھومتا ہے یا اسے منانے کی کوشیز کرتا ہے اس کا دل جیتنے کی کوشیز کرتا ہے اسے پٹانے کی کوشیز کرتا ہے تو اس لڑکے سینٹنس کو بولنے کے لیے آپ what who کا استعمال کر کے اپنے سینٹنس کو بولیں گے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے سیکھ اور ٹاپک جاننے کے لیے آپ میرے application کو انسٹال کر سکتے ہیں جس کا لنک میں نے description میں دیا ہوا ہے پھر ملیں گے کچھ اور اچھے لیسنز کے ساتھ تب تک کے ڈیے Bye